السلام علیکم پیارے دوستو آج ہم دیکھیں گے رنگ میں ہیڈرامہ سحیل کہنے والی نہیں اپیسوڈ کی کہانی سحیل حاجر سے کہتا ہے میں نے تمہیں سمجھایا تھا نا کہ تم مام پھارا کے خلاف کوئی غلط بات نہیں کرو گی لیکن تم نے سیدھا اس پر جوری کا الزام لگا دیا میں یہ سب برداشت نہیں کروں گا حاجر کو بزرہ غصہ آتا ہے مام پھارا رائے سے کہتی ہے کہ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میں آپ کے پیار میں برباد ہونے کے لیے بھی تیار ہوں رائے کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا میں امریکہ جانے سے پہلے ماما سے بات کر کے جاؤں گا کہ تم میری امانت ہو اور وہ تمہیں سنبھال کے رکھیں میرے واپس آنے تک سحیل اگلے دن مام پھارا کو کالیج سے پھک کرنے کے لیے چلا جاتا ہے اور وہاں سے اس کو کھانے پر لے جاتا ہے پھر وہاں اسے کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں تم حاجر سے صلاح کر لو مام پھارا کہتی ہے ٹھیک ہے سحیل کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے جو نیکلس کریدا تھا تم وہ پہن کر دکھاؤ گی مام پھارا کہتا ہے سحیل بھئیہ آپ نے تو وہ ہار میرے لیے چوری کا ٹیک ہی بنا دیا سحیل کہتا ہے کہ مجھے بھئیہ نہ کہا کرو مام پھارا کہتی ہے کہ کیوں سحیل کہتا ہے کہ اب ہم دوست ہیں تو تم مجھے بھئیہ نہ کہا کرو کیونکہ فرنشیپ میں تو ایسا نہیں ہوتا اس کے بعد بھی جب وہ گھر جاتے ہیں تو رائد اور امی اور سب پریشان ہوتے ہیں جب مام پھارا ہم پوچھتے ہیں تو وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں چلی گئی تھی ہم بہت زیادہ پریشان ہو رہے تھے سحیل کہتا ہے کہ مام پھارا مجھے کھانے پر لے گئی تھی میں نے کہا بھی کہ سب پریشان ہو رہے ہوں گے لیکن اس نے میری ایک بات بھی نہیں سنی رائد بہت حیران ہو کر مام پھارا کی طرف دیکھتا ہے کہ یہ مام پھارا نے کیا کیا وہ تو میرے ساتھ تھی تو وہ بھائی کے ساتھ کیا کرنے کے لیے چلی گئی مام پھارا یہ سب ایسے عجیب نظر سے دیکھتی رہتی ہے موسیقی